جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم نے پہی نمبر تھرٹی تک تھرٹین تک ہم نے اپنا لیسن کر لیا تھا بنیادی مصابتیں ہم سٹارٹ کیے ہوئے ہیں علی باؤ چھوٹی جے بڑی جے ان لفظوں سے ہم نے لفظ بنانا لفظ بنانا سیکھ رہے ہیں ارکان سازی الفاظ سازی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے باؤ تک کیا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں دو حرفی الفاظ ہمارے ہو گئے ہیں اگلے پیج پہ پہ نمبر فورٹین اوپن کر رہے ہیں اس پہ دیکھیں کہ تین حرفی الفاظ کیسے ہیں اور ان کو کیسے ملانا ہے تے واؤ تو اڑے اس کو ملانے سے اس کا پلس ختم کرنے سے اس کو ملانے سے کیا لفظ بنے گا تے واؤ تو اڑے توڑ تے واؤ تو رے اڑے توڑ سین واؤ سو چے سوچ سین واؤ سو چے سوچ چے واؤ چو رے چور چے واؤ چو رے چور ٹھیک ہے یہ کتنے ہیں تے واؤ اڑے کتنے الفاظ ہیں اس میں تین تو یہ کیا کہلائیں گے تین حرفی اسی طرح اس کا اگلہ گولم ہے اس میں ہم نے اسے الگ کرنا ہے بے واؤ بو لام بول بے واؤ لام بول بے واؤ لام بول اسی طرح میم واؤ رے مور میم واؤ رے مور چے واؤ ٹے چوٹ چے واؤ ٹے چوٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے ان الفاظ کو الگ کرنا ہے نیچے جو کاپی پہ میں نے پہلے بھی آپ کو دیا تھا امیدے آپ نے کر دیا ہوگا تو اس کا بھی ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ملانا ہے پہلے دے واؤ ٹو پے ٹوپ دے واؤ روک کاف روک شنو شو رے شور میم واؤ مو رے مور میم واؤ مو رے مور آگے ہے ڈالوہ ڈو لام ڈول رے واؤ رو زے روز دے واؤ تو لام تول ان کو ہم نے ملانا ہے پھر اس کے بعد ہے الگ کیجئے جو پہلے جیسے ہم نے اوپر والے کولم میں کی ہیں الگ نون واؤ نو تے نوٹ نون واؤ تے نوٹ میم واؤ لام مول میم واؤ لام مول سین واؤ میم سوم سین واؤ میم سوم کاف واؤ کو تے کوت کاف واؤ تے کوت کاف واؤ تے کوت نون واؤ کاف نوک نون واؤ کاف نوک مین واؤ اڑے موڑ مین واؤ اڑے موڑ ٹھیک ہے یہ وجہ لائن ہم کر رہے ہیں مین واؤ اڑے موڑ اگر زے واؤ رے زور ان کو الگ کرنا ہے اور اوپر والوں کو ملانا ہے اسی طرح نیچے جو ہے اوپر ہمیں تین حرفی پڑھ لیں گے ہیں جن میں تین الفاظ استعمال ہوئیں نیچے ہمارے چار حرفی ہم اسے ملا رہے ہیں تین سی طرح ہے مین واؤ موڑ موڑ مین واؤ موڑ موڑ کتنے الفاظ ہیں اس میں تین سی طرح مین واؤ رے واؤ موڑ کتنے الفاظ ہیں اس میں چار چار حرفی جے ہوئی اور اس میں اسے ملے کہladı ملانا ہے کتنے الفاظ میں ملانا ملانا ہے کتنے الفاظ پڑھ کتنا پڑھ ہمارے پڑھ ملانا ہمارے پڑھ کرنا ہے تو نیچے دیکھتے ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے یہ نان گول ہے یہ نان گول ہے یہ نان گول ہے ٹھیک ہے نیچے کہا ہے راجہ سوچو اور بولو راجہ سوچو اور بولو راجہ سوچو اور بولو اس کی آپ نے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد ہے پیر نمبر فیفٹین میں علی ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں میرا نام علی ہے میں چار سال کا ہوں میرا نام علی ہے میں چار سال کا ہوں میرے گھر میں امی ابو زارہ باجی دادا جان اور دادی جان ہیں زارہ باجی سات سال کی ہیں زارہ باجی سات سال کی ہیں میرا ایک توتہ ہے میرا ایک توتہ ہے زارہ باجی کی ایک بلی ہے اس کا نام مانو ہے میرے پاس ایک لال رنگ کی گیند ہے زارہ باجی کے پاس ایک گڑیا ہے شام کو میں نانا جان اور نانی جان کے گھر جاتا ہوں ٹھیک ہے بچوں میرا نام علی ہے میرے گھر میں امی ابو زارہ باجی دادا جان اور دادی جان ہیں زارہ باجی سات سال کی ہیں میرا ایک توتہ ہے زارہ باجی کی ایک بلی ہے اس کا نام مانو ہے میرے پاس ایک لال رنگ کی گیند ہے زارہ باجی کے پاس ایک گڑیا ہے شام کو میں نانا جان اور نانی جان کے گھر جاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے جو ڈیفیکٹ ورڈ ہے وہ ہم نے دیکھنے میرا نام علی ہے میں چار سال کا ہوں میرے گھر میں ابی امی ابو زارہ باجی اور دادا جان اور دادی جان ہے زارہ باجی سات سال کی ہے میرا ایک توتہ ہے ٹھیک ہے زارہ باجی کی ایک بلی ہے اس کا نام مانو ہے میرے پاس گیند کس رنگ کی ہے لال رنگ کی گیند ہے زارہ باجی کے پاس ایک گڑیا ہے ٹھیک ہے یہ کتنے الفاظ توتہ بلی مانو لال رنگ گیند گڑیا ٹھیک ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے ہمرا کے لیے پھر نیچے ہے خالی جگہ پور کرے اس میں خالی جگہ میں آپ نے درست جو آپشن ہے وہ لکھنا ہے انہوں نے دو دو آپشن بھی دیا ہوئے علی ڈیش سال کا ہے ابھی اوپر آپ نے پڑھا بھی ہے علی کتنے سال کا ہے چار یا سات ٹھیک ہے علی چار سال کا ہے زارہ علی کی ڈیش ہے زارہ علی کی کیا لگتی ہے ابھی ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے زارہ علی کی باجی ہے یا امی دوسر آنسر ہے باجی علی کا ایک ڈیش ہے بلی یا توتا توتا بلی کا نام مانو ہے یا بلی بلی کا نام مانو ہے گین کا رنگ ڈیش ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے اس کی ریڈنگ بار بار آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور جو اس کے نئے الفاظ ہیں مشکل الفاظ ہیں انہیں آپ نے کوپی پر لکھنا ہے لکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور یہ اوپر ہمارا جو پیر نمبر فورٹین ہے اس کو آپ نے ملانا اور لکھ کرنا ہے تین حرف الفاظ بھی اور چار حرف الفاظ بھی آپ نے کوپی پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان الفاظ کو املاح کے لئے یاد کرنا ہے اور پیر نمبر ففتین کی ریڈنگ بھی کرنی ہے ٹھیک سٹوڈنٹس چلیں آج کے لئے بس اتنا ہی اگلا لیسن کال پڑھیں گے